چنانچہ ان بھائیوں کو ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کے سامنے آنا پڑا حضرت یوسف علیہ السلام تو ان کو اس لئے پہچان گئے کہ ان کی صورتوں میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو توقع بھی تھی کہ وہ راشن لینے کے لئے آئیں گے لیکن وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے نہیں پہچان سکے کہ انہوں نے حضرت یوسیٰ علیہ السلام کو سات سال کی عمر میں دیکھا تھا اور اب وہ بہت بڑے ہو چکے تھے اس لئے پہچان نہ سکے انہوں نے حضرت یوسیٰ علیہ السلام صورت میں بڑی تبدیلی آ چکی تھی اس لئے نہیں پہچان سکے اس کے علاوہ ان کے اہمہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مصر کے بادشاہ ہو جائیں گے مصر کے محلات میں ہو سکتے ہیں دراصل یہ ہوا تھا کہ جب ان دس بھائیوں کو ایک ایک اونٹ کا بوچ گلہ مل گیا تو انہوں نے حضرت یوسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا ایک باپ شریک بھائی ہے جو ہمارے والد کی خدمت کے لئے وہاں رہ گیا ہے اور یہاں نہیں آ سکا آپ اس کے حصے کا گلہ بھی ہمیں دے دیجئے اس پر حضرت یوسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ راشن کے جو قوائد مقرر کیے گئے ہیں ان کی روح سے میں ایسا نہیں کر سکتا البتہ اگلی مرتبہ جب آئیں آپ تو اسے بھی ساتھ لے کر آئیں تو میں سب کا حصہ پورا پورا دوں گا اور اگر اس مرتبہ آپ لوگ اسے ساتھ نہ لائیں تو آپ کے اپنے حصے کا گلہ بھی آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا کہ آپ کا کوئی اور بھائی بھی ہے اور دھوکہ دینے والے کو راشن نہیں دیا جا سکتا ہے تو حضرت یوسیٰ علیہ السلام نے ان بھائیوں کے ساتھ یہ حصان فرمایا کہ گلے کو خریدنے کے لئے جو قیمت انہوں نے دی تھی وہ واپس انہی کے سامان میں رکھوا دی اس زمانے میں سونے چاندی کے سکوں کے بجائے مختلف قسم کا سامان قیمت کے طور پر استعمال ہوتا تھا بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کنعان سے کچھ چمڑا اور جوتے لے کر آئے تھے وہی انہوں نے گلے کی قیمت کے طور پر پیش کیا اور اسی کو حضرت یوسیٰ علیہ السلام نے واپس ان کے سامان میں رکھوا دیا یہ ظاہر بات ہے کہ بیدی ہے بیدی ہے ویدی ہے بیدی ہے